دوستو ریٹرو شاویس کے یادوں کے روحانے قصے میں آپ سب کا دل سے سواغت جب بالی ووڈ ایکٹر دلیب کمار جی نہیں بن پائے فلم شولے کا حصہ اور اس کے بعد دلیب صاحب کو رہا کافی افسوس بات کریں گے آج اسی ٹاپک پر تو بنے رہیے میرے ساتھ دوستو جب 1975 میں فلم شولے ریلیز ہوئی تھی تو اس کے بعد شولے اتنی بڑی کامیاب فلم بنی کہ اس کا ہر ہر کریکٹر ہر انسان کے دل میں ایک یاد بن کر رہ گیا ہے اور آج بھی یہ فلم بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے فلم کا ہر کریکٹر اپنے آپ میں ایک مثال بن چکا ہے جب اس فلم کی سٹار کاسٹنگ پر کام چل رہا تھا تب رمیش سپی جی پہنچے تھے بالی ووڈ لیجنڈ ریجڈی کنگ دلیب کمار جی کے پاس اور ان کو آفر کیا تھا فلم شولے کا ایک رول فلم شولے میں جو تھاکر کا رول تھا وہ آفر کیا گیا تھا دلیب کمار جی کو لیکن دلیب صاحب نے اس رول کو کرنے سے منع کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اس رول میں کوئی ویرائیٹی نہیں ہے اور ایسے رول کوئی خاص امپیکٹ نہیں چھوڑیں گے اس طرح کی سوچ رکھتے ہوئے دلیب صاحب نے فلم شولے کے اس رول کو کرنے سے منع کر دیا تھا اس کے بعد یہ رول آفر کیا گیا تھا سنجیو کمار جی کو اور سنجیو کمار جی نے اس رول میں جیسے جان سے ڈال دی ہو اس کے بعد جب فلم شولے ریلیز ہوئی اور سپر ڈوپر ہٹ ہو گئی تب دلیب کمار جی نے کہا تھا کہ یہ رول نہ کرنے کا ان کو کافی افسوس رہا ہے دلیب کمار جی نے کئی سال پہلے ایک انٹریویو میں ساری بات کا کھلاسہ کیا تھا جب دلیب کمار جی سے پوچھا گیا کہ آپ کو اور کون کون سی فلموں میں کام نہ کرنے کا افسوس ہے یا ایسی فلمیں جو آپ نے ٹھکرا دی تب دلیب کمار جی نے چار فلموں کا ذکر کیا تھا جو کہ وہ نہیں کر پائے اور وہ فلم کافی ہٹ رہی تھی جیسے فلم بیجو باورا جو کہ دلیب صاحب کو آفر کی گئی تھی اس کے بعد فلم پیاسا، فلم زنجیر اور اس کے بعد شولے یہ ساری فلمیں نہ کرنے کا دلیب صاحب کو کافی افسوس رہا ہے سپوز اگر اس فلم میں دلیب کمار جی تھاکر کا رول کر لیتے تو یہ بہت ہی یونیک کامبینیشن ہوتا دھرمیندر جی بھی پہلی بار دلیب صاحب کے ساتھ ہوتے اور امیدہ بچن جی بھی تو یہ کچھ اور ہی کامبینیشن نکل کر آتا لیکن جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے جس کے نصیب کا ہوتا ہے اسی کو جاتا ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا بھی ایک بہت بڑی آٹ ہوتی ہے تو بس آج کی ویڈیو میں یہی تھا اگر بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا